بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ارتسام سپیالو جی دیئر سٹوڈنس آج ہم نے فائلم نیمہ ٹوڈا کے بارے میں پڑھنا ہے جس کا دوسرا نام اسیل منتیز یعنی کہ موڈرن نام ہے یہ پرانا نام جو تھا وہ نیمہ ٹوڈا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو راؤنڈ ورم کے نام سے جانتے ہیں کومنلی یہ اس کے اوپر والے دونوں سائنٹیفک نیم ہیں اب نیمہ ٹوڈا جو ہے پہلے جب مائکروسکوپ نہیں تھی تو سمپل یہ کس طرح دکھتے تھے thread like دکھتے تھے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو نیمہ ٹوڈا کا نام دے دیا that is the nemato سے نکلا ہے اور جب مائکروسکوپ آئی تو پتا چلا جب ہم نے اس کو کاٹا کاٹ کے دیکھا تو اس کی باڈی کے اندر موجود تھی سیک تو یہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سیک اور منتیز کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس ورم ہم ان کو سیک ورم کے نام دیکھا گیا تو ان کی باڈی کے اندر سیکس موجود تھی اور ان سیکس کے اندر فلویڈ موجود تھا that's why ان کو یہ والا نام دیا گیا ہے اس کے بعد یہ سٹوڈنس آپ کو یہ پورا ٹاپک یاد کرنے کے لیے approximately 7 minutes لگیں گے اور 7 minutes کے اندر آپ پورے کا پورا ٹاپک جو ہے وہ یاد کر لیں گے اس کے لیے میں نے کی بنائی ہے وہ کیا ہے پی ٹی بی پی یعنی کہ پنجاب ٹیکس بک پاکستان ورسز ڈی ایس پی گجرات یہاں تک آپ کو یہ کی یاد ہو گئے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں restricted by پی ایم ایل ایم یہاں پر آپ کو یہ پورے کا پورا ٹاپک جو ہے اسی سے یاد ہو جائے گا restricted by پی ایم ایل ایم پاکستان مسلم لیگ نون جس کو ہم بولتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا جو پہلا ہے وہ دیکھیں گے پی فار pointed ends اگر اس کی باڈی دیکھی جائے تو یہاں پر آپ کو یہ ایک اند نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ بلکل tapered ہے اس کو ہم pointed end کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے T for triploblastic triploblastic it's mean کہ ان کے پاس تینوں derm موجود ہیں ایکٹو derm موجود ہیں اس کے بعد میزو derm موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر endo derm موجود ہیں تو تینوں کی تینوں derms جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوتی ہیں next جو ہیں وہ dear students آپ کے پاس B for bilateral ان کی symmetry جو ہے وہ bilateral ہوتی ہے bilateral سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کو ایک ہی plane سے دو برابر عصوں میں divide کر سکتے ہیں جیسا کہ humans کے اندر ہیں humans کو یہاں سے کاٹے تو two equal عصوں کے اندر humans کو بھی divide کر سکتے ہیں single plane سے اور اس کے بعد ان کی body جو ہوتی ہے وہ unsegmented ہوتی ہے segments اس کے اندر نہیں پائے جاتے حصے جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے اور اس کے بعد ہم اگر T سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس triploblastic ہے B سے bilateral symmetry اور P سے کیا ہے pseudo silome یہ pseudo silomate ہوتے ہیں ان کی body میں silome جو ہے وہ false silome ہوتی ہے اور یہ بنتی کی سیا یہ ایک انتہائی important question ہے وہ بنتی ہے blasto seal سے جب اس کے اندر developmental stages ہو رہی ہوتی ہیں ویسے اگر humans کی بات کی جائے تو ہم silomate ہے ہمارے اندر جو silome ہے وہ میزو ڈرم سے بنے گی لیکن یہاں پر silome میزو ڈرم سے نہیں بنتی بلکہ کہاں سے بنتی ہے blasto derm سے blasto derm پھر کھلتی ہے تو blasto seal بناتی ہے اور blasto seal جو ہے وہ پھر فردر کیا بنا دیتی ہے silome بنا دیتی ہے اور اس طرح کی silome کو ہم pseudo silome کا نام دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ وی سے کیا بنتا ہے that is the اس کی body کے اندر vaculated cell ہیں مطلب کیا ہے کہ ایسے cells ہیں جن کے اندر vacule موجود ہیں اور اس vacule کے اندر کیا ہیں پروٹین ایسی پروٹین ہے جو کہ fluid کو absorb کرنے کی ability رکھتی ہیں that's why ہم کہتے ہیں کہ fluid rich proteins اس کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں اور اس کی جو cavity ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی abdominal cavity اور pseudo silome اس کے اندر کیا موجود ہے fluid rich proteins موجود ہیں اور ویکن سے fluid موجود ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی اس کا size جو ہے وہ مائکروسکوپک سے لے کر آپ کے پاس ون میٹر تک ہو سکتا ہے so it's mean کہ یہ جو soil کے اندر پائے جاتی ہیں ان کا size مائکرو میٹر میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جن کا ون میٹر تک ہے وہ human intestine کے parasites جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں gut بقاعدہ طور پر present ہوتی ہے gut basically کیا ہے elementary canal it's mean کہ اس کے پاس mouth بھی present ہوتا ہے اور anus بھی present ہے اسی وجہ سے ہم اس کی body کو دو main divide اسوں میں کرتے ہیں کون کون سے جہاں پر mouth present ہے وہاں اس اسے کو ہم anterior portion بولتے ہیں جہاں پر anus present ہے اس کو ہم posterior کا نام دیتے ہیں تو it's mean کہ یہاں پر پہلی دفعہ concept ہوا ہے کہ body کا کوئی اگلے والا حصہ بھی ہے اور کوئی پیچھے والا anus anterior and posterior ends جہاں وہ present ہے body کے اندر due to presence of mouth and as well as anus تو gut اس کی جو ہے وہ simple ہوتی ہے کس کے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا proton nephridium اس کے پاس present ہوتا ہے یہ proton nephridium کس کا character ہے excretory system کا character ہے یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر اس فار میں نے بتا دیا simple parasitic digestive system P for proton nephridium D for digestive system تھا جو proton nephridium basically excretory system کا حصہ اس کے پوری body کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہیں اور پھر یہ اگے آکھے ایک main canal کے ساتھ جھوڑ جاتی ہیں اور یہ edge shaped appearance دیتی ہے یہ بات یاد رکھ لیں یعنی کہ اس نے پیچھے سے سارا fluid collect کر کر اس نے main nally کو دے دی دی ہے اور اس main canal نے ایک excretory pore کے through body سے باہر نکال دی ہے nitrogenous waste وغیرہ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کو proton nephridium دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں دو canals ہیں اور ایک درمیان میں canals ہوتی ہے یہ بھی آسکتا ہے excretory pore is present towards lateral side towards posterior side towards anterior side اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے rc respiratory and circulatory system اس میں absent ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھنے کو نہیں ملتے اس کے بعد ہم دیکھیں پی that is the papilla یہاں پر sensory organ present ہوتے ہیں ان کے پاس اس region کے اندر projections ہوتی ہیں باہر نکلی چھوٹے چھوٹے hair like structures آپ کے پاس perpilla ہی کھلاتے ہیں اس کے بعد muscular system and l for locomotion muscular system جو ہے اس کے پاس muscles کے چار bands ہوتے ہیں جو locomotion میں help کرتے ہیں اور undulating movement اس کے اندر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ locomotion کے لیے چار bands of muscles جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے arranged ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اس میں dorsal lateral یہ back side دوسل ہوتی ہے یہ side later later ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا band ہے ventral lateral یہ ventral side ہے تو اس side سے later par arrange ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں contract اور relax کر کے body کو move کرنے میں help دے رہے ہوتا تو اس طرح سے یہ move کرتی ہیں but ان کے اندر circular muscles ہوتے ہیں وہ absent ہوتے ہیں تو یہ salmanthies یہ آگے bilatera کے اندر grade bilatera کا اس کے اندر پڑ رہے ہیں اس کے بعد فردر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس N4 nervous system یہاں پر cephalization ہونے کا عمل بننے کا عمل بننے کی شروعات ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ pharynx یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ nerve ring ہے بیسکلی یہاں پر بہت سارے neurons اکٹھی ہوئے اور ان کی ganglia cell bodies اکٹھی ہوکر انہوں نے ایک ring بنائی ہے اور اس سے فردر انہوں نے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ان کی dendrites ہیں وہ نیچے نکل رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے جب axons اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ nerve communicate کرنے کے لئے تو یہاں تک آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے جو سارے کریکٹرسٹک ہیں اگر آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آگیا ہوگا اس کی importance کی اس میں ایک genus ہے ریپٹائٹس یہ جو genus ہے یہ سائل کے اندر پائی گئی ہے اور یہ آپ کے پاس جو organic matter ہے اس کو decay کے اس کی decaying کے لئے help کرتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے pin worm ہیں اندر انٹسٹائن کے اندر اور سپیشلی لارج انٹسٹائن میں سیکم اور appendix کے اندر یہ present ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں نقصان دیتے بندوں کی growth رک جاتی ہے insomnia ہو جاتا ہے loss of appetite بھوک نہیں لگتی اور اس طرح کی بیماریاں سامنے آتی ہیں فردر ہم نے دیکھنا ہے hook worm basically اس کے پاس structure موجود ہوتا ہے جس hook like ہوتا ہے اور یہ بھی human کی small intestine especially ileum کے اندر پایا گیا ہے جہاں پر micro will lie present ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر اپنے اس کے پاس particular protein ہوتی ہے جو anti coagulent ہوتی ہے جب یہ blood کو سک کرتا ہے تو جم جانا چاہیے خون کو تو اس کی body کے اندر اس anti coagulent protein ہونے کی بجائے سے blood جم نہیں ہے تو اس طرح سے human کو بہت سویر قسم کے نقصانات پہنچاتا ہے especially related to digestive system sometimes آپ کے پاس pin worm یا hook worm یہ intestinal cancer بھی ہوتا ہے especially anal یا rectal cancer جو ہو جاتا ہے piles بھی جس کو باباسیر بولتے ہیں ہوتی ہے sometime so dear students یہ تھا آج کا ہمارے lecture stay connected thank you and Allah حافظ